اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صبح صبح کا وقت ہے آپ کہیں گے یہ کیا بھائی بچوں کے اگزائمز ہو رہے ہیں اٹھانا ہوتا ہے لالج دے گے ذرا جلدی کرونا میں سب ہی سوست ہو گئے ہمارے بچوں کے تب ہی تک آن لائن ہو رہے ہیں تو پینکیکس کی اکسر فرمائش کرتے ہیں میں نے کہا چلو آج یہ بنا لیتے ہیں تو آپ کے سب بھی ریسیپی میں شیئر کرتی ہوں بہت سمپل پینکیکس ہیں اس کے لیے میں نے ایک کپ میتا لے لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے جو چیزیں لیے ہیں اس میں یہ ایک کپ تھوڑا سا یہ گرم دودھ ہے بہت دیز گرم نہیں ہے یہ نیم گرم سا دودھ میں نے لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک انڈا ہے اس کو میں نے بیٹ کر لیا ہے صبح صبح کا وقت تھا جلدی جلدی میں ناشتہ بنا رہی تھی کروکری وغیرہ بھی میں نے کوئی اس طرح کی خاص نہیں رکھی تو معذرت اس کے لیے یہ تھا دو ٹیبل سپون بٹر میلٹ کیا ہوا اور یہ تھوڑا سا بھنیلا ایسنس کا میرے پاس ایک پاودر ہے یہ میں یوز کرتی ہوں آپ جاہیں تو آپ ایسنس ٹال لیجئے تو یہ جو ہے یہ ڈرائیس کے کچھ اور انگریڈینٹس ہیں یہ دو ٹیبل سپون چینی ہے آدھا ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے دیکھ لی ان سب کی کونٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس میں بھی بتا دوں گی اب سب سے پہلے میدے میں میں نے یہ بیکنگ پاودر نمک اور چینی جو ہے یہ ڈال لی اس کو میں ہلکا سا مکس کروں گی اس کے ساتھ اور یہ تھوڑا سا جو ونیلا ایسنس کا میں نے آپ سے پاودر کہا تھا یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اور اب ان تمام چیزوں کو ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر جو انگریڈنس جائیں گے وہ ہے بٹر جو ہم نے ملٹ کیا ہوا تھا اور اس کے اندر جو انڈا ہم نے جو ایک بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا ہلکا سا پھینٹ کے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسے ملا لیں گے اور اسے آپ نے اس طرح سے ملانا ہے کہ جب اس کا مکسٹر بن کے تیار ہو تو اس میں لمس نہ رہیں تو یہ ایک دودھ ایک کپ جو ہے تھوڑا سا نیم گرم دودھ ہے وہ میں نے ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی تاکہ اس میں لمس نہ رہیں اب یہ آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں نے اور شامل کر کے اس کو میں آستہ آستہ بیٹ کرتی جا رہی ہوں اور اس کے لمس کو بھی مسہتم کرتی جا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے باقی کا بھی تمام دودھ ڈال کے میں نے بیٹ کر لیا اور یہ اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے بن گئی ہے پین کے کئی طرح سے بنائے جاتے ہیں آج میں آپ کو سمپل طریقہ بتا رہی ہوں آئندہ میں آپ سے اس کے مزید طریقے بھی شیئر کروں گی اچھا اب میں نے تقریباً ایک ٹی سپون بس میں نے یہ آئل لیا ہے یہ آپ چاہیں تو نہ لیں کیونکہ بٹر ہم ڈال چکے ہیں لیکن کچھ لوگ تھوڑا سا گریس کرنا پسند کرتے ہیں تو ایک پین کےک میں آپ کو تھوڑے سا گریس پین کے ساتھ میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی اس کی لکھ دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ایک چمچ لے لیا ہے تھوڑا سا گہرا چمچ لے لیں اور اس سے آپ اس کو ڈال کے اس پہ پھیلا لیں اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پک رہا ہے یہ بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا اور یہ دیکھیں یہ بن رہا ہے اور میں نے جتنی کونٹیٹی میں چیزیں لی تھیں اس میں میرے تقریباً آٹھ پین کےک تیار ہو گئے تھے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بابلز آگئے ہیں یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ ایک طرف سے جو نیچے والی سائٹ ہے وہاں سے پک گیا اور اب ہم اسے ایک سپیچلا یا پلٹے کی مطلب سے اس کو ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے یہ دیکھیں اس پہ کلر بھی آ گیا ہلکا سا اسے دوسری سائٹ سے بھی ہم دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے وہاں پہ بھی ایک اچھا سا کلر آ جائے گا یہ اب اس کی دوسری سائٹ بھی میں نے دن کر لی اور یہ دیکھیں یہ ایسا کلر آیا ہے اور یہ بالموسٹ ریڈی ہے بس ہم اس کو ایک آدھ منٹ میں ہم اس کو نکال لیں گے اس پین میں سے یہ تیار ہو گیا ہمارا اور یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا اس کو پلٹ میں اچھا اب میں آپ کو دکھاؤں گی بغیر آئل ڈالے ہوئے بغیر کوئی بھی چیز ڈالے ہوئے ویداؤٹ آئل بھی آپ اس کا ریکھئے کلر اس کو میں نے ڈال کے تھوڑا سا ہلکا سا چمچ کی مدد سے پھیلا لیا اور اب یہ بھی پکنے لگے اس میں بھی ببلز آ رہے ہیں کبھی فرنس ٹوست کا دل نہ چاہے کچھ اور میٹھا کسی اور طرح کا چاہے بنانا تو یہ آپ ضرور بنائیے بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں ناشتے میں روز انڈے اور اس طرح کی چیزیں سینڈوچز کھا کھا کے جب بچے بور ہو جاتے ہیں تو ایک یا دو ہفتے کے بعد اس طرح کی چیز اچھی لگتی ہے میرے تو ہزبن بھی پسند کرتے ہیں کبھی کبار وہ بھی لیتے ہیں تو یہ ایک اچھی ویرائٹی ہو جاتی ہے بریکپسٹ کے لیے اب یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا ہے آلموسٹ یہ نیچے سے اب ہم اس کی بھی سائٹ کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور بڑا ایون کلر آیا ہے اس کا تو اس طرح سے آپ اسے بھی دو تین منٹ پکا کے نکال لیجئے اچھا اب یہ جو پینکیک میں نے ڈالا ہے اس کو میں تھوڑی سی ویرییشن دے رہی ہوں میں چاکلٹ چپ ڈال رہی ہوں آپ نے نہیں ڈالنے چاکلٹ چپ آپ پلین پینکیک بنائیے اس کے اوپر آپ نیوٹیلا بھی سپریڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بچوں کو اچھا لگتا ہے تو یہ میرے پاس گھر میں پڑے ہوتے ہیں اکثر کبھی کوکیز کے لیے کبھی کسی چیز کے لیے تو یہ بھی میں کبھی کبار ڈال دیتی ہوں یہ بھی میرے بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں تو ان کو میں نے ڈال کے تھوڑا ہلکا سا ہاتھ سے دبا دیئے ویسے اتنی ضرورت نہیں یہ دبانے کی یہ بھی ایک سائٹ سے پکیں گے تو اس کی بھی ہم سائٹ چینج کر کے اس کو پکا لیں گے دوسری سائٹ سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا یہ چپس چوہے چاکلٹ چپس یہ نہیں جلتے یہ میں آپ کو اس کی سائٹ چینج کر کے دکھاؤں گی اور اس کا پھر میں آپ کو فائنل لوک بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا بھی سائٹ نیچے سے کتنا اچھا ہے ایک ایون سا کلر آیا ہے اس کو بھی ہم پکا لیں گے اب اب یہ میں نے اس کی سائٹ چینج کرتی اب یہ آپ دیکھیں یہ پک گئے ہیں اور دیکھیں یہ جلے نہیں ہے بالکل تھوڑے میلٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ جلے نہیں ہے اس طرح سے آپ نے ان کو ہر سائٹ کو دو سے تین منٹ پکا کے اس کو آپ نے نکال لینا ہے اسے بھی میں ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ بیک اور میں نے تیار کر لیا ہے تو اس طرح میں نے تقریباً یہ میرے ملے جلے سے آٹھ بن کے تیار ہو گئے تھے اچھے سرونگ ان کی بہت طریقے سے ہوتی ہے یہ ملتا بھی ہے پینکیک سرپ مارکٹ میں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں آپ نیوٹیلا سے سپریٹ کر دیجئے سے آپ میپل سیرپ لے لیجئے آپ ہنی لے لیجئے آپ بنیناز لے لیجئے سٹرابریز لے لیجئے فروٹس کے ساتھ اس کی سرونگ ہوتی ہے میں آگے آپ کو فروٹس کے ساتھ اس کی بنا کے دکھاؤں گی ایک ریسپی تو یہ آپ دیکھیں یہ میں نے سمپل بلکل کیونکہ جلدی تھی صبح کا وقت تھا میں نے اس میں یہ پینکیک سرپ جو ہے یہ اس کو تھوڑا سا میں نے اس پر ڈال دیا اور آپ اس طرح بھی سرف کر سکتے ہیں ایک کچھ جو ہے میں نے چاکلٹ چپس کے ساتھ بنائے تھے اس طرح سے بھی میں سرف کرتی ہوں تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بچوں کی پسند پر امید ہے آپ کو یہ ریسپی جھٹ پٹ پسند آئی ہوگی ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی بنی میرے چینل کو فالو کیجئے بیل آئیکن کو بلکل دبانا بھولی اور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ